بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹو آل سٹوڈنٹس اگین ویلکم اندہ کلاس آف کمپیوٹر سائنس سٹوڈنٹس ہم وینڈوز کے پریکٹیکل جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہاو ٹو چینج دا ڈیسٹاپ بیک گراؤنڈ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیسٹاپ ہمارے پاس کیا ہے جب بھی ہم اپنے کمپیوٹر کا سوچ آن کرتے ہیں تو بوٹ پروسس کے بعد جو ہمارے پاس سب سے پہلی سکرین ہمیں نظر آتی ہے جس کے اوپر ڈیفرنٹ آئیکنز لائک مائی کمپیوٹر ری سائیکل بین مائی ڈاکومنٹ لیفٹ کارنر میں سٹارٹ بٹن رائٹ کارنر میں آپ کو ٹائم نظر آ رہا ہوتا ہے تو دیٹیز کارل دا ڈیسٹاپ یہ ہماری کمپیوٹر کی پہلی سکرین ہے یا آپ کہہ لیں کہ یہ انٹرفیس ہے جو کمپیوٹر کو یوز کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم اپنی مرضی سے پکس لگا سکتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ چینڈ کر سکتے ہیں اگر پریکٹیکل کے اندر سٹوئنٹس آپ کو یہ کوسچن آ جاتا ہے کہ ہاو ٹو چینڈ دا ڈیسٹاپ بیک گراؤنڈ تو آپ نے کون کون سے سٹیپس لکھنے ہیں وہ سٹیپس ہم دیکھیں گے تو سٹوئنٹس چلتے ہیں ہم اپنے سٹیپس کی طرف سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوپن دا سیٹنگ وینڈو یہ سیٹنگ وینڈو آپ سٹارٹ بٹن پہ کلک کر کے بھی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں اور آپ یہاں سے ڈیسٹاپ پہ بھی رائٹ کلک کر کے سیٹنگ میں جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پرسنالائزیشن یہ آپ کو جب سیٹنگ کو اوپن کریں گے تو اس میں نظر آئے گا لیفٹ کارنر میں پرسنالائزیشن لکھا ہوا تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک نئی وینڈو اپیئر ہوگی تو آپ نے بیک گراؤنڈ پہ کلک کرنا ہے کیونکہ آپ جو ہے ڈیسٹاپ کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بیک گراؤنڈ سیٹنگ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے بیک گراؤنڈ سیٹنگ کا جو پین ہے وہاں پہ بیک گراؤنڈ جو لسٹ ہے ایک چھوٹا سا بٹن ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایک لسٹ اپیئر ہوگی تو اس میں پکچر پہ آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ آپ پکچر لگانا چاہتے ہیں بیک گراؤنڈ پر چوز یور پکچر ایڈیا ڈو دا فالونگ اس کے بعد آپ نے اسٹرنڈز کیا کرنا ہے پیریویسلی سلیکٹڈ پکچرز آپ نے جو اس سے پہلے ڈیفرنٹ پکچرز کو ایز ایڈیسٹاپ بیک گراؤنڈ سلیک کیا تھا وہ آپ کو شو ہوں گی اور اگر آپ ان کے علاوہ کوئی اور پکچر لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس براوز کا بٹن ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس کو وہ پاتھ یا جگہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ آپ کی پکچر پڑی ہوگی تو اس جگہ پہ جا کے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا ایز ای بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لاسٹ اس میں اپشن ہوتی ہے ان دا چوز اففٹ کہ اس پکچر کو آپ کیسے لگانا چاہتے ہیں اس میں تین آپ کے پاس اپشن ہوتے ہیں فیل کی فٹ کی سٹرچ کی ٹائل سینٹر کی ان میں سے کوئی بھی اپشن جو ہے آپ چوز کر سکتے ہیں تو سٹرنٹس یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں جن کو پرفارم کرنے کے بعد ہم دیسک ٹاپ کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں تو یہ سارے سٹیپس پریکٹیکل کے اندر سٹرنٹس آپ نے پیپر کے اوپر لکھنے ہوتے ہیں تو اب ہم پریکٹیکل اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو پرفارم کر سکتے ہیں جی سٹرنٹس تو سب سے پہلے ہم نے سیٹنگ میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں سے ڈائریکٹ سیٹنگ میں بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس پہ سیٹنگ پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اگر یہ رائٹ کلک کریں تو یہ پرسنلائز ہے جیسے ہم نے اس میں دیکھا تھا تو یہ دونوں اپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ یہاں سے سیٹنگ میں بھی جا سکتے ہیں اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور یہ پرسنلائز ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ ڈائریکٹ پہنچ گئے ہیں تو یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے جی اس پہ یہ کلک ہے اس کے بعد یہ اپشن ہے جو ہم نے لکھا ہوا تھا کہ جو بیک گراؤنڈ کی لسٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس میں پکچر کو سریکٹ کرنا ہے یہ پکچر کا اپشن ہے اس کو ہم نے سریکٹ کر لیا تو آلریڈی آپ کے پاس چوز یور پکچر آلریڈی یہ وہ پکچرز ہیں جو ہم جو ہے اس سے پہلے اپنے ڈسک ٹاپ کے بیک گراؤنڈ میں لگا چکے ہیں یہ ساری جو پکچر نظر لیکن اگر ہم ان کے علاوہ کوئی پکچر لگانا چاہتے ہیں تو آپ براوز پہ کلک کریں گے یہ اس طرح براوز پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی اپنی مرضی سے کوئی بھی آپ یہاں سے سریکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو سب سے لاسٹ اپشن ہے چوز افٹ کہ اس کو کیسے آپ نے جو ہے وہ سریکٹ کرنا ہے فٹ کی اپشن میں سٹرچ ہے ٹائل ہے سینٹر ہے سپین ہے تو کوئی ایک اپشن آپ یہاں سے اس کو چوز کر سکتے ہیں تو آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہوگا تو سٹرنس فار اگزمپل ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس پکچر کو سلیکٹ کیا تو آپ اگر اس کو جا کے دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ دیکھیں ہماری جو پکچر ہے وہ چینج ہو چکی ہے تو آج کا ہمارا یہ جو لسن تھا سٹرنس اس میں جسٹ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ہاو ٹو چینج دا ڈسکٹاپ بیک گراؤنڈ تو آلریڈی جو پکس پریویسلی آپ نے یوز کی ہیں ان کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی کمپیوٹر میں جو پکس آلریڈی آپ کے پاس آویلیبل ہیں ان کو چوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ سٹرنس آپ نے اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اور ہم نے یہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ کیسے پیکٹیکل میں اگر آپ کو لکھنا پڑتا ہے تو کیسے آپ نے سٹیپس کو پیپر کے اوپر لکھنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all students again welcome in the class of computer science students ہم وینڈوز کے پریکٹیکل جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ how to change the desktop background تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ desktop ہمارے پاس کیا ہے جب بھی ہم اپنے computer کا switch on کرتے ہیں تو boot process کے بعد جو ہمارے پاس سب سے پہلی screen ہمیں نظر آتی ہے جس کے اوپر different icons like my computer recycle bin my document left corner میں start button right corner میں آپ کو time نظر آ رہا ہوتا ہے تو that is called the desktop یہ ہماری computer کی پہلی screen ہے یا آپ کہلیں کہ یہ interface ہے جو computer کو use کرنے میں ہماری help کرتی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے background میں ہم اپنی مرضی سے pics لگا سکتے ہیں اس کا background change کر سکتے ہیں اگر practical کے اندر students آپ کو یہ question آ جاتا ہے کہ how to change the desktop background تو آپ نے کون کون سے steps لکھنے ہیں وہ steps ہم دیکھیں گے تو students چلتے ہیں ہم اپنے steps کی طرف سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ open the setting window یہ setting window آپ start button پہ click کر کے بھی setting میں جا سکتے ہیں اور آپ یہاں سے desktop پہ بھی right click کر کے setting میں جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے select personalization یہ آپ کو جب setting کو open کریں گے تو اس میں نظر آئے گا left corner میں personalization لکھا ہوا تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک نئی window appear ہوگی تو آپ نے background پہ کلک کرنا ہے کیونکہ آپ جو ہے desktop کا background change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس background setting جو ہے وہ open ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے background setting کا جو pane ہے وہاں پہ background جو list ہے ایک چھوٹا سا button ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایک list appear ہوگی تو اس میں picture پہ آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ آپ picture لگانا چاہتے ہیں background پہ choose your picture area do the following اس کے بعد آپ نے اس کیا کرنا ہے select previously selected pictures آپ نے جو اس سے پہلے different pictures کو as a desktop background select کیا تھا وہ آپ کو show ہوں گی اور اگر آپ ان کے علاوہ کوئی اور picture لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس browse کا button ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس کو وہ path یا جگہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ آپ کی picture پڑی ہوگی تو اس جگہ پہ جا کے آپ اس کو open کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا as a background جو ہے اس کو آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد جو last اس میں option ہوتی ہے in the choose a fit کہ اس picture کو آپ کیسے لگانا چاہتے ہیں اس میں تین آپ کے پاس option ہوتے ہیں fill کی fit کی stretch کی and tile center کی ان میں سے کوئی بھی option جو ہے آپ choose کر سکتے ہیں تو students یہ ہمارے پاس different steps ہیں جن کو perform کرنے کے بعد ہم desktop کا background change کر سکتے ہیں تو یہ سارے steps practical کے اندر students آپ نے paper کے اوپر لکھنے ہوتے ہیں تو اب ہم practically اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو perform کر سکتے ہیں جی students تو سب سے پہلے ہم نے setting میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں سے direct setting میں بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس پہ setting پہ click کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اگر یہ right click کریں تو یہ personalized ہے جیسے ہم نے اس میں دیکھا تھا تو یہ دونوں option آپ کے پاس available ہیں آپ یہاں سے setting میں بھی جا سکتے ہیں اور دوسرا option یہ ہے کہ آپ یہاں پہ right click کریں اور یہ personalized ہے اس پہ آپ click کریں تو یہ یہاں پہ آپ direct پہنچ گئیں تو یہ آپ کا background ہے جی already اس پہ یہ click ہے اس کے بعد یہ option ہے جو ہم نے لکھا ہوا تھا کہ جو background کی list ہے اس کو آپ نے open کرنا ہے اور اس میں picture کو select کرنا ہے یہ picture کا option ہے اس کو ہم نے select کر لیا تو already آپ کے پاس choose your picture already یہ وہ pictures ہیں جو ہم جو ہے اس سے پہلے اپنے desktop کے background میں لگا چکے ہیں یہ ساری جو picture نظر آ رہی لیکن اگر ہم ان کے علاوہ کوئی picture لگانا چاہتے ہیں تو آپ browse پہ click کریں گے یہ اس طرح browse پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک list open ہو جائے گی اپنی مرضی سے کوئی بھی pick آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو سب سے last option ہے choose a fit کہ اس کو کیسے آپ نے جو ہے وہ select کرنا ہے fit کی option میں stretch ہے center ہے span ہے تو کوئی ایک option آپ یہاں سے اس کو choose کر سکتے ہیں تو آپ کا جو background ہے وہ change ہو چکا ہوگا تو students for example ہم اس کو try کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس picture کو select کیا تو آپ اگر اس کو جا کے دیکھیں اس کے background میں یہ دیکھیں ہماری جو picture ہے وہ change ہو چکی ہے تو آج کا ہمارا یہ جو lesson تھا students اس میں just ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ how to change the desktop background تو already جو picks previously آپ نے use کی ہیں ان کو بھی آپ select کر سکتے ہیں اور پھر with the help of browse button آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی computer میں جو picks already آپ کے پاس available ہیں ان کو choose کر سکتے ہیں I hope students آپ نے اس کو اچھے سے understand کر لیا ہوگا اور ہم نے یہ بھی آپ کو explain کر دیا کہ کیسے practical میں اگر آپ کو لکھنا پڑتا ہے تو کیسے آپ نے steps کو paper کے اوپر لکھنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all students again welcome in the class of computer science students ہم windows کے practical جو ہیں وہ perform کر رہے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے how to change the desktop background تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ desktop ہمارے پاس کیا ہے جب بھی ہم اپنے computer کا switch on کرتے ہیں تو boot process کے بعد جو ہمارے پاس سب سے پہلی screen ہمیں نظر آتی ہے جس کے اوپر different icons like my computer recycle bin my document left corner start button right corner آپ کو time نظر آ رہا ہوتا ہے تو that is called the desktop یہ ہماری computer کی پہلی screen ہے یا آپ کہہ لیں کہ یہ interface ہے جو computer کو use کرنے میں ہماری help کرتی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے background میں ہم اپنی مرضی سے pics لگا سکتے ہیں اس کا background change کر سکتے ہیں اگر practical کے اندر students آپ کو یہ question آ جاتا ہے کہ how to change the desktop background تو آپ نے کون کون سے steps لکھنے ہیں وہ steps ہم دیکھیں گے تو students چلتے ہیں ہم اپنے steps کی طرف سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ open the setting window یہ setting window آپ start button پہ کلک کر کے بھی setting میں جا سکتے ہیں اور آپ یہاں سے desktop پہ بھی right click کر کے setting میں جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے select personalization یہ آپ کو جب setting کو open کریں گے تو اس میں نظر آئے گا left corner میں personalization لکھا ہوا تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک نئی window اپیئر ہوگی تو آپ نے background پہ کلک کرنا ہے کیونکہ آپ جو ہے desktop کا background change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس background setting جو ہے وہ open ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے background setting کا جو pane ہے وہاں پہ background جو list ہے ایک چھوٹا سا button ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایک list اپیئر ہوگی تو اس میں picture پہ آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ آپ picture لگانا چاہتے ہیں background پہ in the choose your picture area do the following اس کے بعد آپ نے اسٹرنٹس کیا کرنا ہے select previously selected pictures آپ نے جو اس سے پہلے different pictures کو as a desktop background select کیا تھا وہ آپ کو show ہوں گی اور اگر آپ ان کے علاوہ کوئی اور picture لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس browse کا button ہوگا اس پہ آپ click کریں گے اور اس کو وہ path یا جگہ بتا سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ آپ کی picture پڑی ہوگی تو اس جگہ پہ جا کے آپ اس کو open کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا as a background جو ہے اس کو آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد جو last اس میں option ہوتی ہے in the choose a fit کہ اس picture کو آپ کیسے لگانا چاہتے ہیں اس میں تین آپ کے پاس option ہوتے ہیں fill کی fit کی stretch کی and tile center کی ان میں سے کوئی بھی option جو ہے آپ choose کر سکتے ہیں تو سٹرنٹس یہ ہمارے پاس different steps ہیں جن کو perform کرنے کے بعد ہم desktop کا background change کر سکتے ہیں تو یہ سارے steps practical کے اندر سٹرنٹس آپ نے paper کے اوپر لکھنے ہوتے ہیں تو اب ہم practically اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو perform کر سکتے ہیں جی سٹرنٹس تو سب سے پہلے ہم نے setting میں جانا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں سے direct setting میں بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس پہ setting پہ click کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اگر یہ right click کریں تو یہ personalized ہے جیسے ہم نے اس میں دیکھا تھا تو یہ دونوں option آپ کے پاس available ہیں آپ یہاں سے setting میں بھی جا سکتے ہیں اور دوسرا option یہ ہے کہ آپ یہاں پہ right click کریں اور یہ personalized ہے اس پہ آپ click کریں تو یہاں پہ آپ direct پہنچ گئیں تو یہ آپ کا background ہے جی already اس پہ یہ click ہے اس کے بعد یہ option ہے جو ہم نے لکھا ہوا تھا کہ جو background کی list ہے اس کو آپ نے open کرنا ہے اور اس میں picture کو select کرنا ہے یہ picture کا option ہے اس کو ہم نے select کر لیا تو already آپ کے پاس choose your picture already یہ وہ pictures ہیں جو ہم جو ہے اس سے پہلے اپنے desktop کے background میں لگا چکے ہیں یہ ساری جو picture نظر آ رہی لیکن اگر ہم ان کے علاوہ کوئی picture لگانا چاہتے ہیں تو آپ browse پہ click کریں گے یہ اس طرح آپ browse پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک list open ہو جائے گی اپنی مرضی سے کوئی بھی pick آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو سب سے last option ہے choose a fit کہ اس کو کیسے آپ نے جو ہے وہ select کرنا ہے fit کی option میں stretch ہے tile ہے center ہے span ہے تو کوئی ایک option آپ یہاں سے اس کو choose کر سکتے ہیں تو آپ کا جو background ہے وہ change ہو چکا ہوگا تو students for example ہم اس کو try کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میں میں نے اس picture کو select کیا تو آپ اگر اس کو جا کے دیکھیں اس کے background میں یہ دیکھیں ہماری جو picture ہے وہ change ہو چکی ہے تو آج کا ہمارا یہ جو lesson تھا students اس میں just ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ how to change the desktop background تو already جو picks previously آپ نے use کی ہیں ان کو بھی آپ select کر سکتے ہیں اور پھر with the help of browse button آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی computer میں جو picks already آپ کے پاس available ہیں ان کو choose کر سکتے ہیں i hope students آپ نے اس کو اچھے سے understand کر لیا ہوگا اور ہم نے یہ بھی آپ کو explain کر دیا کہ کیسے practical میں اگر آپ کو لکھنا پڑتا ہے تو کیسے آپ نے steps کو paper کے اوپر لکھنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریم